دینے کی بجنمتہ کے ساتھ بجن کا پرابدھان کر کے پندرہ سو روپے کا یومدار آریڈاؤں کے لیے بیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بادوانوں کی کسانوں کی آواز کو اٹھانے کے لیے کئی قدم دیئے گئے ہیں جس میں دودھ کے اوپر ایم ایس پی جو ہمارا نیوٹم ملیہ بنتالیس روپے کا اور ساٹھ روپے کا دیکھ لیا گیا ہے اور ویسے ہی جو پینشن کی بات ہے اول پینشن سکیم جو ہماری سرکار نے دی ہے پہلا دارکیا ہیمانگل پردیش ہے جہاں پہ اس کو لاغو کیا گیا ہے اور اس میں جو ہمارے نو ہزار کروڑ روپے جو کیندر کے پاس نمت ہے جو سیو کبھی ہمیں کیندر سے نہیں مل پایا ہے اوپی ایس کے لیے یہ ہماری سب سے بڑی برادنکتہ آنے والیس کے لیے میں رہے گی کہ ہم اوپی ایس کا پیسہ واپس ہمارچل پردیش کے کرمچاریوں کے لیے آنے والے سمعے میں رہیں گے یہ اکرمہ دیتیہ سنگھ کا وعدہ ہمارے کرمچاری اور کون کرمچاریوں کو یہاں پر ہے یہ میں آپ کو پولا وشوات دلانا چاہتا ہوں اگر آپ اقتحاس کی بھی بات کریں تو اس علاقے کے اندر جتنے بھی ہمارے سکول ادھیک تک کھولے گئے ہیں قریباً چالیس سینئر سیکنٹری سکول یہ کانگریس پارٹی کی سرکار کی وجہ سے راجہ بیر بردر سنگھ دی راجہ بیر بردر سنگھ دی جو چھے بار میں مطل پردیش کے مکہ ملتے رہے ان کے سیوک سے یہ کارے ہاں پر پورے ہو پائیں اس میں آٹھ ہماری پی ایک سی ہے دو سی ایک سی ہے اور دو ڈگری کولیج آپ کے سرکار گھاٹ میں اور بلدوانہ میں یہ دونوں کاریاں کانگریس پارٹی کی سرکار دوارہ جب راجہ بیر بردر سنگھ دی پردیش کے مکہ ملتے رہے تھے اس سمیں یہ کاریاں ہمارجل پردیش کے انگار اس علاقے کے اندر کروائے گئے اور ویسے ہی تین آئی ٹی آئی آج اس علاقے کے اندر کاریرت ہے ایک ہمارا ایچ آئی ٹی سی کا بس پیپو ہے سرکار گھاٹ کے اندر اور ہمارے بلدوانہ میں اور بدروٹا میں سب تحصیل کھولی گئی ہے یہ بھی کانگریس پارٹی کی دین ہے اور بلدوانہ کے اندر جو ہمارا پولیس کی چوکی یہاں پہ بنایا گیا ہے یہ بھی کانگریس پارٹی کی سرکار کی وجہ سے سناگیت کے اندر یہ کاریاں ہوئے میں آپ کو یہی بشواز دلانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ چلاپ بدھان سبا کا نہیں ہے یہ چلاپ لوگ سبا کا ہے کینگر کے مددوں کا ہے اس لیے میں آپ کو یہ بشواز دلانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے جو بھی ہماری پراتنکتہ ہیں ہم نے منڈی سنسدیف شیطر کے لیے تیہ کری ہے آپ جانتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کے مادیوں سے بھی کہ میں جب بھی کوئی آواز اٹھاتا ہوں پوری بے باقی سے پوری نشپکشتہ کے ساتھ ہمارچل کے ہر پوری کی آواز اٹھانے میں ہمارا بشواز رہتا ہے چاہے پہلے بھی جب میں بدھائک بھی تھا دو بار آپ لوگوں کی آشرباد کے ساتھ مجھے بدھائک بننے کا سوہاگیا پراب ہوا اور اس کم عمر میں چونتی سال کی عمر میں پردیش کا لوگ نرمان منتری بننے کا آشرباد پراب ہوا ہم نے ہمیشہ دلگت راجنیتی سے اوپر اٹھ کر ہمارچل کے ہر علاقے کا بکاس کرنے کی کوشش کری ہم نے دلی کے ساتھ بھی کیندر سرکار کے ساتھ بھی پورا تعلیم پچھلے پندرہ مہینے میں بنایا اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ہماری تارکال میں ہم ہمارچل پردیش میں لیے چھتی سو پچاس کروڑ روپے اور اس کے ساتھ اترک ایک سو پچاس کروڑ ابھی جب لیکن گھٹکری جی ہمارے ہمیر پور کے اندر آئے میں منچ پہ اٹھا سواگت کرنے گیا بطور روپ نرمان مدری اور میں نے ان سے یہ نیویدن کیا کہ ہمارچل کے ہیتوں کی رکشہ کرنا ہمارا دہتر بنتا ہے زمداری بنتی ہے اور میرے بچیش نیویدن پر آدرنیا نیتن گھٹکری میں ہمارچل کو اترک ایک سو پچاس کروڑ روپے ساتھوں کے نرمان کے لیے دیے ہماری یہ بطر بنتا ہے کہ میں ہمیشہ تلگت راجمیتی سے اوپر اٹھ کر امارچل کے ہر بھر کی آواز کو پوری مضبوطی سے اٹھانے کا کاریا جیسے ہم نے پہلے بھی کیا ہے یہ میرا بادہ ہے میرا سرکلپ ہے کہ یہاں کے مدوں کو پوری مضبوطی سے ہم لوگ سوا کے اندر اٹھائیں گے جس میں سب سے مہت و پوراں مدہ ہمارے سیوہ نیبرک جو ہمارے ایک سرویس وین ہے اور سے ریٹائر ہمارے ساتھی ہے ان کا وانڈ ریک وانڈ پینشن کا مسئلہ بڑے رمبے سمیے سے پینڈنگ ہے رمبت پڑا ہوا ہے ہم نے کئی ہماری جو لفٹنین جنرلز ہے کئی ہماری بریگیڈیرز ہے کئی کیپٹنز جو ریٹائر ہیں ان کے ساتھ چرچہ کریں آپ کے بیچ میں بھی کئی ہمارے جو سیوہگی ہے جو ریٹائر سیوہ نیبریت جنرل ہے رانہ صاحب ہے یا بریگیڈیر تیس چوہتور ہے اور آر بھی ایسے ساتھی آپ کے بیچ میں آئے میں نے بھی ان سے ترچہ کری انہوں نے بتایا کہ ابھی بھی جو ہمارا وانڈ ریک وانڈ پینشن ہے وہ پوری طریقے سے لاغو نہیں ہوا ہے یہ بکرمہ دیتیر سنگھ کا بادہ ہے کہ آنے والے سمیے میں وانڈ ریک وانڈ پینشن کی آباز کو ہم پوری مضبوطی سے تیندر سرکار کے سمجھ پتھائیں گے ویسے ہی سرکار ڈھائٹ میں آنے والے سمیے میں سی ایس ڈی کا ٹیپو بنانا یہ بھی ہماری پراتنکتہ اس پھوٹر کے لیے آنے والے سمیے میں رہے گی اور سینک اکیڈمی کا نرمان جو یہاں پہ ہو رہا ہے اس کو گتی دینا سمیے کے اوپر اس کو پورا کروانا یہ بھی ہماری ایک پراتنکتہ آنے والے سمیے میں رہے گی ہماری کانگریس پارٹی نے اور انڈیا گٹ بندن کے سبی نیتاؤں نے یہ نرنے لیا ہے کہ اگمی ویل یوجنا اس میں جس طریقے سے ریکرٹمنٹ ہو رہی تھی قریباً سوات لاکھ دو لاکھ یوہوں کے بھریشے کو ہمتکار میں ڈالنے کا کاریہ کیا گیا تھا جس طریقے سے تین سال پہ نوکری دے کر اکیس سال کی عمر میں آپ کو خود سے سیوہ نبرت کر دیا جاتا ہے اتائر کر دیا جاتا ہے جب شادی کی عمر ہوتی ہے تو شادی میں جب آپ اپنا رشتہ لے کر جائیں گے تو وہاں پہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی میری ریٹائرمنٹ جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے اس لیے اگمی ویل یوجنا کو جیسے ہی ہماری سرکار بنے گی پہلا نرنے ہم اگمی ویل یوجنا کو بند کرنے کا لیں گے اور جیسے پہلے ہماری ریکروٹمنٹ ہوتی تھی اس طریقے سے ریکروٹمنٹ کروائی جائے گی اور جتنے بھی ہمارے کینگیڈیٹس جنہوں نے اگمی ویل یوجنا کے اندر گھت اپنے فورم بنے ہیں جنہوں نے ٹیسٹ دیئے ہیں ان کو پرانے پیٹر کے اوپر ان کی بھرتیاں بھارتے سینا کے اندر کروائی جائے گی یہ ہمارے کینگیڈیٹس مردیتور کا نرنے ہے جسے ہم آنے والے سمیں میں پورا کریں گے میں نے ایک اور پشے بھی پیچھے بدان سوا کے اندر بھی اٹھایا تھا آج بھی اس کو میں اٹھا رہا ہوں کئی دلاؤں پہ ہم نے اس کے بارے میں باپ کری آج سکسے زیادہ ریپریزنٹیشن اگر بھارتے سینا میں کسی پردیش کی ہے تو وہ ہماجل پردیش کی ہے یہ کوئی راجلیتک مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی پلٹیکل طریقے کا ایجنڈا نہیں ہے مگر یہ ہمارا عدکار بنتا ہے ہمارے جو شہادت جن بیر جوانوں نے ہماجل پردیش کے لئے کریں ان کو نمن کرتے ہوئے اور جو سینگروں سینک ہماری آج بھی بھارتے سینہ میں ہماری سردوں کی رکشہ کر رہے ہیں ان کو مدنے سے رکھتے ہوئے بکر مردیتے سنگھ آنے والے سمیں میں بتاؤن سانسا دی آواز اٹھائے گا کہ ہماجل پردیش کی آنے والے سمیں میں بھارتے سینہ کے اندر ایک الگ پہچان ہونی چاہیے سمیں میں بڑھائیں جیسے اور راڑوں کی ریپریزینٹیشن بھارتے سینہ کے اندر ہے حالانکہ ہم گیانتے ہیں کہ جو ریکروٹمنٹ پیٹن ہوتا ہے وہ راجع کے حساب سے نہیں ہوتا ہے مگر پھر بھی ہماجل پردیش کی الگ ریپریزینٹیشن بھارتے سینہ کے اندر ہونی چاہیے اس کا خورسپونڈنس اس کے آواز کو ہم پوری مضبوطی سے آنے والے سمیں میں جو ہے وہ لوگ سوہ کے اندر اٹھائیں گے تاکہ ایک الگ ریجمنٹ ایک الگ ریجمنٹ آنے والے سمیں میں ہماجل پردیش کی ریز کی جا سکے یہ ہماری پراتمکتہ ہوگی اور ہماری نمن جو ہمارے بیگ سپورت اس کشیتر کے لیے ہے ان کے لیے ہوگا ہمارے لیے بھارت کی بات ہوگی کہ ہماجل پردیش یہاں پہ سب سے زیادہ ہمارے یودہ رہتے ہیں ہمارے پور سینک رہتے ہیں وہاں سے ایک الگ ریجمنٹ ہمارے بھارت کی سینک کے اندر ہو یہ وشے راجنیتی سے جڑا ہوا نہیں ہے میں نے کہا مگر یہ ہمارے سب کے سوابی مان سے جڑا ہوا ہے اور بکرمہ دیتی سنگھ یہ وعدہ ہے کہ اس وشے کو میں پراتمکتہ پہ کے اندو سرکار کے سمکشانے والے سمیل اٹھاؤں اس کا میں آپ کو پورے منڈی سرسدیق شیطر کا رکھا ہے چاہے اس میں ہمارا منڈی شہر کے اندر سمارٹ سٹی پروجیکٹ بنانے کی بات ہے ہم نے جیسے شملہ کے اندر اور گرمشانہ کے اندر سمارٹ سٹی پروجیکٹ بنا ہے ابھی میں پردیش کا شہری وکاس منتری بھی ہوں اور ہم نے اس کی فرقریہ کو بھی شروع کیا ہے میں یہ وشواص رہنا چاہتا ہوں کہ ہم منڈی کا جو ہمارا پرمک کندر ہے وہاں پر سمارٹ سٹی کا پروجیکٹ آنے والے سمیں میں لے کر آئیں گے یہ ہماری پرات نکتہ رہے گی اور ویسے ہی چاہے ہمارا بھو جو کنر کا نرمان ہے جو ہمارے جو گندر نگر کشیطر کے علاقے کو کلوں سے جوڑنے کے لئے پرات نکتہ پر جس کا نظریہ ہمیں اور مضبوط کرنے کی حوش ہے جلوری جو تلر کے نرمان کی بات ہے اس وشے کو بھی مضبوطی سے آنے والے سمیں میں اٹھائیں گے اور اور ایسے خد ہے جہاں پر آپدہ کے دوران بہت زیادہ نقصان ہوا ان کو چینلائز کروانا ان کا تٹی کرن کروانا یہ ہماری پرات لگتا رہے گی کیونکہ پیچھے جب آپدہ آئی بہت نقصان ہماری پردیش کا ہوا مگر سب سے زیادہ نقصان جو ہوا وہ ہمارے مندی جلا کے اندر ہوا اور بطور لوگ مرمان منتری مکہ منتری جی نے ہمیں آدیش دیئے کہ آپ ہر جگہ میں جائے میں ہر علاقے کا دورہ کیا چاہے وہ آپ کا بھامڑا کا علاقہ یہاں کا ہے چاہے وہ آپ کے سرطر گھر کے اور علاقے ہے چاہے پتلی کھل کا علاقہ ہے بنجار کا علاقہ ہے ہر علاقے میں ہم لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے رہے اور میں آپ کو یہی وشواز دھانا چاہتا ہوں کہ ہم پوری مضبوطی سے آپ کی آواز کو آنے والے سمیے میں تو اٹھائیں گے مگر آپ کے بیٹے کے ناتے آپ سمیے آئے گا کوئی گروپ کا سمیے آئے گا بکر مدیتی سنگ کندہ سے کندہ ملا کر آپ لوگوں کے ساتھ کرے گا میرے پریبار میرے پتا جی کا ایک بہت پرانا رشتہ کے ساتھ یہاں پر رہا ہے میں آپ کو یہ بشوار کر اتا ہوں کہ ہم اسی طریقے سے ایک پریبار کی آگے بڑھیں آپ کے ساتھ بقائدہ چرچہ آنے والے سمیے میں کریں جتنے ہمارے پچائد کے پردین دی ہمارے انجیوز کے ساتھ ہمارا بہت بڑا طبقہ یہاں پر ایک سوویس مین کا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے ساتھ چرچہ کریں گے برطان کریں گے کہ کیا یہاں کے ایسے مددے ہیں کیا یہاں کے اور ایسے بشے ہیں جن کے اوپر ہم مل کر آنے والے سمیے میں کاریہ کر سکتے ہیں چائے وہ پردیس سرکار کے ماردیوں سے ہونے ہیں چائے وہ کیمری سرکار کے ماردیوں سے ہونے ہیں اگر ہم وپکش میں رہتے ہوئے اگر وپکش میں ہماری سرکار تھی ڈلی میں ڈی سرکار تھی اس کے باب جو اگر ہم 15 مہینے میں آپ کے سیوگ کے ساتھ اٹھائے قریبا 3650 ترور روپے ہمارد کے لئے لا سکتے ہیں تو نشجد طور سے آپ کے آشرباد ساتھ جب ہم یہاں سے جیت کر جائیں گے تو ڈلی سے بڑے بڑے پروجیکٹ میں یہاں کے لئے آنے والے سمیں میں لے کر کی نور پانگی اور رہنس پتی کے لوگوں سے اور ہر علاقے کا ہم سممان مکہ کریں اس کو ہم نے درشایا ہماری سرکاروں نے کہہ برطمان ہمارے مکہ مطر سکویندر سنگھ سکوجے ہے کہہ رایا بی بہتر سنگھ کی دوبائیس سال ہمار پردیش کے مکہ مطر رہے بلوڑ ہمار سممان بکاس کیا جتنا کام سکا دھاٹ کے اندر ہوا اتنا ہی کام پانی بھر مور کے اندر بھی ہوا ہاں جگر میڈیکل کولیج ہمارے نیچ چوپ کے اندر کھلا دھائی ہزار کرو روپے کے لاغت سے کھلا تو جب بیر بجر سنگھ جی ہمارے سانس تھے اندر منتری تھے اسپا منتری تھے کچھ سمائے دکٹر منمول سنگ جی نے اس کا سانکشن کروایا اور آج مندی جلہ کے اندر ہی کاریر ہم کو دیکھنے کو ملا ویسے ہی اندین انسٹیوٹ آف ٹکنالوجی آئی 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 مہترمہ ہے کسی میں انہوں کو یا کا نہیں کہوں گا وہ تو بھمبئی کی ہے مگر میں یہ ضرور مجھوں گا ان سے کہ ہم سے سوال کر رہی ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہم نے اندین انسٹیوٹ آف ٹکنالوجی سات ہزار کرو رو رکھ کا بنایا ہم نے میڈیکل کالج بنایا ہم نے مندی جلا کے لیے سینٹرل زون پی ڈی 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 جب سمیہ تھا سب سے بڑا آپدہ کا دور آیا کیا ممبئی کی بیٹی آپ نے بیچ میں کھڑی تھی یا نہیں تھی یہ آج بہت 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 ہوں کہتے ہیں کہ میں راج نیتی میں نہیں تھی اگر آپ کو لوگوں کا دکھ درد باندھ رہا ہے اس کے لیے آپ کو راج نیتی میں ہونے کی آبشت نہیں بڑھتی آپ اپنے پریبار کے ساتھ ابھی بھی کھڑے ہو سکتے ہیں چاہے راج نیتی میں ہے چاہے نہیں ہے چاہے پکش میں ہے چاہے بہت پکش میں بگر ایک دن بھی سرکا گھا کے لوگوں کے آسو ٹونچ لیے آج ہاں پر پر پتی پر سنگ نے نیتی پر سنگ کیا ہر سیور یہاں کے لوگوں کو دیا ابھی پرون جی نے بتایا کہ کس طریقے سے ایک پر ساڑھے سات ناک روپے پر پریوار جو ہے وہ پر پری بار کو پیسہ دینے کا درنے مکھے مکھے منتری جی نے کیا یہ سمیدن چیتا ہوتی یہ درد ہوتا ہے اور ابھی بھی مہتر ماں کہتی ہے کہ میری تو ابھی بھی فلم باقی ہے ابھی بھی میرے پکچر باقی ہے میں نے واپس بھنبئی چلے جانا ہے تو یہاں پر کاری کون کرے گا یہ ترنے آپ لوگوں نے لینا ہے ہم نے کئی جنال بھڑے ہیں میرے پریبار میں جیتے بھی ہیں اور ہارے بھی مگر میدان چھوڑ کر کبھی نہیں ہمیشہ ساتھ پھڑے رہے دو ہزار چار میں لڑے جیتے دو ہزار میں لڑے جیتے دو ہزار بارہ میں لڑے جیتے دو ہزار پردہ میں لڑے ہارے انیس سو ستتر میں لڑے ہارے انیس سو اکتر میں لڑے جیتے مگر کبھی بھی میدان کو چھوڑا نہیں چاہے جیتے چاہے ہارے ہم ہمیشہ ہمیشہ مروں کے ساتھ پھڑے تھے پھڑے ہیں پھڑانے والے سمیہ میں بھی مضبوطی کے ساتھ آپ بھائی اور کام کے ساتھ جائے اچھی فلمیں بنائیں لوگوں کا منورنجن کریں منورنجن کرنا ان کا کام ہے میں نہیں بھول رہا کہ میں وہاں جا کر ہیرو بنو گا میرا کام یہ ہے میں لوگوں کے بیچ بھی ہوں گا ایسا نہیں ہے اگر بھولی بھول جاتے رو ایک آدھی فلم ہم بھی بھولی 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 تو یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ تھے آپ کے ساتھ رہیں گے اور سب آپ کی آواز کو پوری بھولی بھولتی سے اٹھاتے رہیں گے این شبتوں کے ساتھ آپ سب کا ایک بھولی فر سے دل کے گرائیوں سے جائے جو بھی یہاں کے اواز تانیہ نیدے ہیں جو آپ سب کم ایک بھولی سے دل تک رہی سے بہت بہت دنیو آدھ کرتا ہوں اور جیسا میں نے کہا ہم ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوں اور آپ میں آج تجھے بطور ڈیریک کبھی نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ بطور لوٹ نرمان منتری آپ کی سیوائے کرنا چاہا مگر یہ آپ کو اہلا موقع ملا ہے کہ آپ ہمیں ڈیریک لیے اپنا پیار اور آشت بھول آپ کو ایک بھول بھول یہ میرا آپ کی امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دے گا ہمیشہ آپ کی امیدوں پر کھا رہے گا یہ میرا بطن آپ لگوں کو ہے ہر ملکب ہمارے بڑھیں گے انہیں شفتوں کے ساتھ آپ سب کھا میں ایک بھول سے دل کی گھڑائیوں سے بہت 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 ایک نارہ میں دونوں ہاتھ پھرا کر کے سمتھرن کرنا ہے ہاتھ لی میں کہوں ہاتھ لی کی جنتہ کو آپ دونوں ہاتھ پھرا ہاتھ لی کی جنتہ کو جے شکرہ جہ جب ملکب جنگ 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 جنگ